بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مراء تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک روحشن کتاب کی آیات ہیں اِنَّا اَزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا ہم نے اس کو ناظر کیا ہے عربی قرآن بنا کر کس کو ناظر کیا ہے؟ وہ جو عم الكتاب میں ہمارے پاس ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو ہم نے اتارا ہے محمد پر تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے لَا لَكُن تَعْقِلُونَ تَاكَ اے عربو جن کی طرف اولین بحصت ہمارے رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو نَعْنُ لَقُسْتُ عَلَيْكَ اَحْسَلَا قَسَس اے نبی ہم آپ بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا آپ کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصص ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں احسن قصص قصص یہ یہاں پر یہ مستر ہے بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بِمَا عَوْحَيْدَ عَلَيْكَ حَادَ القرآن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وحی سے پہلے آپ یقیناً بلکل نواقف تھے رافی تھے آپ کو کچھ پاؤل نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس قرآن یوسف علیہ ابی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک تو بڑی بیوی تھی ان سے دس بیٹے تھے بڑے تھے جوان تھے پھر چھوٹی بیوی تھی ان سے یہ دو بیٹے تھے یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے بارہ بیٹے تھے اس قرآن یوسف علیہ ابی ہے یاد کرو جبکہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا عبت اباجان انی رائت واحد آشرہ قو کبل میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے وشمسہ والقمرہ اور سورج اور چاند لائتہم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں قَالَيَابُ لَيَا لَا تَقْسُسْ رُوْيَا قَالَيْخُوَتِكَ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ دیا کہ یہ گیارہ بھائی اور یہ میں باباب ہمارا کو خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالی اس بیٹے کی پر خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لَا تَقْسُسْ رُوْيَا قَالَيْخُوَتِكَ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فَيَقِيدُ لَكَ تَعْدَى تو وہ تمہارے خلاف کو سادش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بڑا پٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالی نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری مجائے وہ یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس سے کہ تمہیں کوئی گزن پہنچ جائے گا قِنْ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو مُبِين یقِنْ شَيْطَان تو انسان کا اور اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا چن لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے قَزَالِكَ جَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ اسی طرح اللہ چن لے گا مرگوزیدہ کرے گا تجھے وَيُعَلِبُكَ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَحَادِیث اور تمہیں سکھائے گا تَعْبِيرُ الْأَحَادِیث اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تَعْبِير کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے نگاہ دور تک چلی جائے وہ بھی اور یہ کہ تَعْبِيرُ الْأَحَادِیث جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اکمام فرمایا تیرے آبا وعداد پر من قبل پہلے ابراہیم ابا عصاق ابراہیم اور عصاق پر یعنی عصاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پر دادا اپنا نام انہیں نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَقِيمٌ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرہ ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں ان پوچھنے والوں کے لئے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لئے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت دینی کے ساتھ حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لئے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لئے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گے حقائق واضح ہو جائیں گے جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں طاقتور بڑے تھے جوان تھے دست تھے اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے یقین ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے ہیں اختلو یوسفہ قتل کر دو اس یوسف کو حویت رہو اردن یا اسے کہیں دو کسی ملک کے اندر پھینک دو اسے جلاوطن کر دو یقلو لکم وجھو ابیکم تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں انعیات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری انعیات کا مرکز اور منبا بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کارٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انعیات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے حصے میں آئیں گی وَتَقُونُ مِنْ بَعْدِ قَوْمُنْ صَالِحِمُ یہ کڑوا بھوٹ تو کر گزرے پھر بعد میں نیک بن جانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو اپنے بھائی کو قبل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس اسے جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں فَتَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ حَتْلَأْخِهُ قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قبل کرنے پر تو اب ان لوگوں کا بھی ضمیر بنامت جم کر رہا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ تو کر گن رہے ہیں دیکھ اس کے بعد دیکھ ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے پھر جس طرح بھی ہوگا ترافی بھی کر دیں گے اپنے اس ترم کی قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْ يُوسُفَ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو يوسف کو یہ یہودہ تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہی سے لفظہ یہودی بنا ہے سب سے بڑے بیٹے حضرت یاقوب کی یہودہ اور یہ شریف النفس تھے ان میں انہوں نے کہا تھی قتل مت کرو وَالْقُوَ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّهَا کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی کواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے وہ ایک بہت گہرا سے جو ہے وہ کھوتتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے تو ان تاکچوں میں سے غیابتِ جبے ان میں سے کسی میں اس کو ڈال دا ہو تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھیکے گا اور کوئی کافلہ آئے گا اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا وہ کافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا تو ہماری جان چھوٹے گی تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے دے جائے گا اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی کافلہ اگر تم کرنے ہی والے ہو یعنی اگر تم تل گئے ہو اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی اس نے کہا اچھا کم سے کب یہ کرو قتل تو نہ کرو اس کو کسی کوئی کی کسی باولی کے تاکچے کے اندر رکھاؤ اب انہوں نے کہا کہ ابباجان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہمارے پاس اکیلہ نہیں چھوڑتے اسے کیا مسئلہ ہے ہم تو اس کے بڑے خیرخان ہیں ارسلح مانا غدم کل کرا ہمارے ساتھ بھیجئے ہم جا رہے ہیں شکار کے لئے جا رہے ہیں تو غدم بھیجئے یرتا یلعب وہ بھی چرے چگے گا کھائے پیے گا درختوں کے اوپر چڑے گا کھیلے گا کودے گا اور کوئی پھلول کھائے گا یرتا جیسے چردہ چمنا وَاِيَلْعَبْ وَرْ کھیلے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِتُونَ اس کی افاادت کرنے والے ہیں قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُونِ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے تشویش ہے انتظبو بہی کہ تم اسے لے جاؤ وَاَقَابُ عَيَّاكُ لَحُزَّيبُ اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافل ہو کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ مُنْحَمِق ہو جاؤ یوں کہ یا کھیلہ رہ جائے کوئی بھیڑیا آکر اسے کھا جائے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جمعان گروہ ہیں ہم دس آدمی ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جماعت ہے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے بڑے خسارے والے لوگ ہوئے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے اجمعو کے بعد عَلَى کا صِلح جو ہے یہاں پر محظوف ہے عَلَىٰ اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ انہوں نے اپنی بات پوری جمع کر لی اپنا پوری رائے کر کے ایکہ کر کے اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر لکھنے لکھ چلے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے عصفت وحی کی یوسف کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اب اس کو ہم الہام کہیں گے ابھی ذائب بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِحِمْ حَاغَا تم یہ بات ان کو جتلا ہوگے ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دوگے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا اب اس میں جو بلاغت اس کی کیا معنی ہے تم ہلاک نہیں ہوگے تمہارا بال بھی کا نہیں ہوگا تمہاری ہم حفاظت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلا ہوگے تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک خودکن کی حوصلہ افضائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِحِمْ حَاغَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُورُ اور اس پر تنہیں اندازہ بنی ہوگا کہ کون جن سے بات کر رہا ہے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ شَعَا يَبْقُون شام کو وہ آگئے روتے گوئے اپنے عباجان کے پاس حضرت یعقوب کے پاس قَالُوا یَا عَبَانَا اِنَّا زَحَبْنَا نَسْتَبِقُوا انہوں نے کہا عباجان ہم گئے تھے درہ دور لگا رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے دورنے کا وَتَرَقْنَا يُوسُفَ اِنَّا مَتَائِنَا اور ہمارا جو سامان و آمان تھا کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دورنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا فَاقَلَ حُزَّيْبِ تو اسے کھا لیا اے بھیڑیا نے وَمَا أَنْتَ بِمَؤْمِنِنْ لَنَا اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں وَلَوْ قُلْنَا صَادِقِينَ کہا ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات لیکن ہم کیا کرے ہوا یہ ہے وَجَعُوا عَلَى قَمِيْسَ عِيْبِ دَمِنْ قَذِبِ اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قبیس کے اوپر لگا کے لے آئے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَاغ حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے دیوں نے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو حلکہ کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اخدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے فَصَبْرٌ جمیل لیکن ظاہر بات ہے کہ اب دس بیٹے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں موڑھے ہیں فَصَبْرٌ جمیل میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ اور دیموں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برابط کرتا ہے وَاللَّهُ الْمُشْتَعَانُ وَاللَّهُ الْمُشْتَعَانُ وَاللَّهُ الْمَا تَصِفُونَ اور جو کچھ تم بیان کر رہے اس پر تو ظاہر بات ہے کہ اب میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں وَجَادْ سَيَّارَةُ الْمُشْتَعَانُ اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آگیا جاتْ سیارتُ الْفَارْسَلُ وَارِدَهُمْ انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پران اُن زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کیونکہ تے ہیں وارد وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کواں ہے پانی کہاں ہے کہاں اُنزلہ پڑاؤ ہوگا فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فاضلا دلوا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا قالا یا بُشْرَا اب اس کو پکڑ لیا حضرتِ یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرتِ یوسف آگئے یا بُشْرَا انہیں وہی سے شور بچایا آواز دی کہاں اوہ بشارت ہو یہ تو ہمیں غلام مل گیا لڑکا مل گیا وَاسَرْ رُوحُ بِدَوَعَ اور انہیں چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھرے کریں گے چھپا لیا وَاللَّهُ عَلِمُ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں وَاسْشَرَاوْهُ بِسَمَنِن بَقْسِن درآہِمَ مَعْدُودَ اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ لیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت پر درآہِمَ مَعْدُودَ گنتی کی چونیہ جرہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا تو درآہِمَ مَعْدُودَ جو ہے چونیوں کے عوض وہ فروض کر دیا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِين اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدہ ہو تو تو آج میں اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑتا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں تو جلد جلد بیچ کر جو بھی میرے پیسے کھرے کرو وقال اللہ نشتراہم مصر اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا یعنی کوئی بہت بہت افسر پادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کے جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر وقال اللہ نشتراہم مصر اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں لمن آتے ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اتکو درہ اچھے طریقے پر رکھو اسا آئی الفار نہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے نفع بخش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بھی بیچ دیں تو ہمیں دورت زیادہ مل جائے اور نتخذ ہوا لگا معلوم ہوتا ہے شاہد اولاد نہیں تھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے وَقَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لئے تمکل ٹھہراو کی جگہ پیدا کر دی اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے مصر کی مملکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں بادشاہت ہے اس کا پورا جو ہے اس کا خلاب پاشی کا نظام ہے اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا اور وہاں پر بھی کسی جھوپڑے میں نہیں کسی بہت بڑے افسر بہت بڑے صاحبِ حیثیت انسان کی دھر میں پہنچا دیا اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہت تک پہنچنا یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بہت بڑا عوضے دار تھا بہت بڑا افسر تھا تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے گفتگوے ہوتی ہوں گی امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں وہ باتیں ساری سن رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ان کے لئے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دہاتی میں رہتے یا کہیں سہرہ میں رہتے کہاں یہ تمدن کے ایک گھر میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں گفتگوے ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا اس سے استنتاج کرنا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ چیزوں نے سکھا دی واللہ غالب علام رہی اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر اپنے حکم پر اپنے فیصلے پر غالب ہیں ولیکن اپنا اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں جب وہ اپنی پوری پہتگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیئے اس سے مراد نموت ہے حکمت بھی دی علم بھی دیا اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت میں جس کے گھر میں وہ تھے وہی عزیز بسل کی بیوی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی پھر بیتہا عن نفس سے ہی ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا یہاں تکیو غلقت الواب ایک موقع پر اس نے دروازے بگ کر دیئے وقالت حی تلق اور بولی کہ جلدی کرو یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے ایک تو اللہ کی طرف بھی دوسرے یہ کہ میرا آقا یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے اچھی طرح رکھا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا اللہ نے سارا بندو بست کیا ہے اللہ ہی نے تو سارا مکنہ علی یوسفہ تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے مَعَذَ اللَّهِ النَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَائِ النَّهُ لَا يُفْعُوا صَحْلِمُونَ گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں پناہ نہیں پایا کرتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور وہ تو ان کی طرف لب کی یا یوں سمجھئے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا عَلَا بُرْحَانَ رَبِّهِ بشری کے بنیاد پر ان کے اندر بھی ایک دائیہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی برحان دکھائی روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز دہنا تو یہ تورات کے اندر ہے تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی نفی نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا از راہ برحان عرب تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں اور یہ ایک بات تو یہاں پہ وہ بھی بڑھتے ہیں یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضی ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ والفہشا اور بے حیائی کا ہم نے خاص احتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی انہوں من عباد المخلصین یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے مخلص اس میں فائل ہے خلوص کرنے والا اور مخلص وہ جو اس کو خالص کر لیا گیا وہ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تو یہ اللہ کے خاص بندے چہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے واسطبق الباب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے اس کے اوپر شیطان کا بود سوار ہے تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں پیچھے وہ دوڑی وَقَدَّ تَمِيصَهُمِن دُبُرِن اور دوڑ پہ اس میں یہ ہوا کہ اس نے پیچھے سے پگڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا وہ الفیاد سیدہہ لد الباب اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہیں پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو اس کے سردار کو اس کے آقا کو اس کے شوہر کو لد الباب برادے کے پاس قالت ما جزاؤ من ارادہ بے اہل کسو اب دیکھئے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے تلکتر جس کو کہتے ہیں مشہور فوراں جو اس نے پیترہ بدلہ آیا اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجھ نے معنی حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے قالت ما جزاؤ من ارادہ بے اہل کسو اللہ یس جنا اس کی سوا کیا سلا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لئے حضرت یوسف کو کوئی نہ کوئی بیان تو دینا تھا انہوں نے صاحب بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھاب شخص جو تھا اس غورت وہ زلیخہ اس کا نام آتا ہے چورات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے عمرات العزیز تو آتا ہے اس عزیز کی بیوی بڑے افسر کی بیوی لیکن یہ کہ اس کا کوئی اشتدار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا تو اس نے قرآن کی جو گواہی ہوتی ہے سرکمسٹانچل ایویڈنس اس کی بات کی انہیں کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو شاہدہ شاہد من اہل ہا اس عورت کے عزیزوں اور اشتداروں میں سے قواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فَصَدَقَتُوهُ سَچِ ہوتی وَهُوَا مِنَ الْقَاذِبِينَ اور یہ جھوٹا ہوتا یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا وَإِنْ كَانَ كَمِزُ وَرْقُدَّ مِنْ دُبُورِنُ اور اگر اس کی کمیز ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے فَقَذَبَتُوهُ جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ السَّوَادِقِينَ اور وہ سچا ہے اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈ دیجئے بہرحال کے عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے بھی حکیمانہ بات نہیں کی ہے عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھی آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھی فَلَمَّا رَا قَمِزَهُ قُدَّ مِنْ دُبُورِنُ جب اس نے دیکھا کہ قبیس تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے قَالَ إِنَّهُ مِنْ قَيْدَكُن تو اس نے کہا اس عزیزِ مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے فریب میں سے ہے اِنَّ قَيْدَكُنْ عَظِيم تم عورتوں کی چالیں جو ہیں تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں یوسف آرِذَنْحَاذَا اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے صدر گزر کرو اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مقاتل وہ کہا تم اپنی گناہ کا استغفار کرو توبہ کرو اِنَّ قِنْتَ مِنَ الْخَاتِئِن یقیناً تو ہی تھی خطاکار وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر عمرات العزیزِ یہ ہوئے وہ عزیز کی بیوی تُراؤوِدُ فَتَاحَ نَفْسِهِ وہ اپنے غلام کو فسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا قَشْ شَغَفَهَا حُبَّا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اِنَّا لَنَرَاحَ فِي ذَلَالٍ مُبِينَ ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تو بہت ہی غٹیا بات ہے فَلَمَّا سَمْعَتْ بِمَتْ لِهِنَّ جب اس نے عمرات العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ یہ چرچے ہو رہے ہیں تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو کیونکہ اوپر کی سوسائیٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سراخ تو سب ہی کے ہاں تھے گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی لیکن یہ محقہ مل گیا وہ عورتوں کو کہنے کا اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چڑھا ہے کے اندر ان کے کردار کا بھی فورد دیا جائے اور احتمام کیا ایک مجلس کا ایک دینر کا اور اس میں یہ کہ سب جو متقان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر عورت کو اس نے ایک چھوڑی اس کے سامنے رکھی سکینا ایک چھوڑی جب کچھ پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھوڑی بھی سب کو دی گئی ہے اور کہا کہ اے یوسف عبداللہ نکلو ان کے سامنے برامدو ان کے سامنے آجاؤ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ تو جب ان سب نے اس کو دیکھا اکبر نہو تو ششدر رہ گئی وَقَتَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّا ان سب نے اپنے ہاتھ کات لیے اس پر ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا چوب گئی ہوگی دیکھ کر ایک در یہ چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل ہوئی تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے تو اس کا ہاتھ کٹا اس کی طرف حضرت ایوزم متوجہ ہوئے ہوں گے خون اس کے کجلت آخر ماں خادم کی حصیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرمپٹی کریں تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا بھی طرف بھی ہو تو سب نے اپنی انگلیاں کٹ لیے قطعنا اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ قطع یو قطع و تقطع انباب تفعیل ہے اس تفعیل کے حضر تو احتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ کٹ لیے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا ان کا کہہ حَاشَ لِلَّهِ یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے اِذْ حَذَا إِلَّهِ مَلَكُنْ كَرِيم یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بذر فرشتہ ہے قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِنِ فِي تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی وَلَقَدْ رَعَوَتْتُهُ وَالنَّفْسِهِ اور میں نے اسے یقیناً فصلانا چاہا گناہ پر آمادہ کرنا چاہا فَسْتَعْسَمْ لیکن وہ جمع رہا وہ قائم رہا وہ مستقیم رہا اس نے اپنے عفت اور عزت کی حفاظت کی وَلَا إِلَّمْ يَعْتْ يَفَرْمَا مُرْهُ اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں لَيُسْ جَنَنَّا تو وہ لازمان قید میں پڑے گا وَلَا يَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا زلیل و خار ہو کر رہے گا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائیٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا کہ دھرلے سے یہ کہہ رہی ہے اور اونچی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھرلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر لی قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ اِلَيْهِ حضرت یوسف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرح یہ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَیدَهُنَّ اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو ان کی فریدوں کو اَصْوَ إِلَيْهِنَّ ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرح مائل ہو جاؤں وَاَكُمْ مِنَا جَاہِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فَاسْتَرَفْ عَنْهُ قَیدَهُنَّ اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھی ان سے ان کو بچا لیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَعْرَهُ الْآیَاتِ پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی ملکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں لَيَسْجُنُنَّهُ حَتْتَاهِين کہ آفیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے مسلحت عامہ کا تقاضہ یہی ہے ہم اپنی عورتوں کو تنسبال کے نہیں رکھ سکتے لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے وَدَخَلَ مَاہُ السِّجْنَ فَتَيَان قَالَ أَحَدُهُمَا اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور تیدی بھی لاکر داخل کیے گئے قَالَ أَحَدُهُمَا میں سے ایک نے یہ کہا اِنِّي عَرَانِ عَاصِرُ وَخَمْرَا میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں وَقَالَ الْآخَرُ اور دوسرے نے کہا اِنِّي عَرَانِ عَحْمِلُ فَوْقَرَاسِ خُبْزَد میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر کو روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تاقل و تیر و من ہو اور اس روٹیوں میں فرندے جو ہے کھا رہے ہیں چونچے بار رہے ہیں نبکنا بِتاویلِ ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل بتائیے اِنَّا نَرَاقَ مِنَ الْمُحْسَلِينَ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیبیوں کی طرح نہیں ہیں آپ کا کردار آپ کی شخصیت آپ کی صیرت آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں بہت مدلک آدمی ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے قَالَ لَا يَاتِكُمَا تَعَابٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا بِتَعَوِلِ حضرت یسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے وہ وراشن کا وقت معیر ہوگا جو قیدیوں کو تخصیم کیا جاتا ہے تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل یعنی فوراً جواب نہیں دیا کچھ ان سے ٹائم لیا کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں اپنی بات کچھ کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرح متوجہ ہوئے ہیں اور یہ دائی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی ایک بار سے کوئی موقع ہو کہ خیر کی بات کسی سے کہنے کیلئے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے تو اس وقت سے فائدہ اٹھائے جائے اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک دشپت موجود ہے دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں وہ انکر ہیں نہیں مانتے آخرت کو وَتْتَوَعُ مِلْغَتَ آبَائِ اور میں نے پیروی کی ہے اختیار کر لی ہے ملت اپنے آباں کی عبراہیم و عساق و یعقوب یعنی عبراہیم و عساق و یعقوب کی یہاں اس سے مراد کیا ہے دیکھئے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں تو ایک تو ہے موروسی عقائد کے جو اسے ملے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے رسول کا نام جانتا ہے کلمہ اس کو پڑھا دیئے گئے نماز سکھا دی گئی لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شئے کو قبول کرنا کسی شئے کو اختیار کرنا تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے جن لوگوں کے بابین گزر رہی ہے وہ لوگ تو کافر ہیں وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقفی نہیں ہیں مصر کے قوم ہیں لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اعداد صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اعداد ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے عقل سلیب کے نزدیک جو ہے وہی باقول ہے دیکھو ہمارے لئے یہ رواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شئے کو شریک کریں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر معلن ناصر سب لوگوں پر اللہ نے تو انسانوں کو اشتف المخلوقات بنایا اور یہ ایک انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے ولیکن اکثر اننا سے لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے شکر گزار نہیں ہوتے کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں بہت سے دیوی دیوتا متفر جدہ جدہ ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القحار یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَهِ إِلَّا عَسْمَانْ سَمْمَيْتُمُهَا اَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ نہیں پوچھتے تم اس کے سوا کچھ دیویوں دیوتاؤں کو مگر یہ کچھ شہد نہیں ہے یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لی ہے تم نے بھی اور تمہارے آباؤ و اجداد نے بھی مَا عَنزُدَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سنب نہیں اتاری اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا عَلِ اللَّهُ اختیارِ مطلق صرف اللہ کا ہے حکم جنے کا اختیار فیصلے کا اختیار قانون جنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے اَمْرَا عَلَّا عَلَا عَابُدُوا عَلَّا عِيَّا اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور قُمت بندگی کرو سالک الدین القیم یہی ہے دین سیدھا قائم اور دائم ہمیشہ قدیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جلد نہیں رکھتے یا صاحبی السجن اے میرے زنہ کے دو ساتھیوں اما احدکما فیستی ربہو خبرہ تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو یا رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لئے اپنے آقا کو بادشاہ کو شراب پلائے گا یہ پہلے بھی ایک شخص تھا ساتھی تھا یہ بادشاہ کا لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر نظام لگا اس نظام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا غین سٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ آسر و خمرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں تو آپ نے اس کی تعویل لکھی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر آقا کے پاس وہی صدمت جو ہے ساقی گری کہ تم کرو گے محمد آ کرو جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُوْ اسے سُولِ دے دی جائے گی فَتَاقُلْ تُتَحْرُ مِنْ رَاسِحِ تو ظاہر بات ہے سولی سے جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ خوپڑیاں ہیں اس میں آکے چونچے مار کے اور پھر جو نماغ کا گودہ ہے اس کو وہ کھاتے تھے تو فرمایا کہ وہ پھر فَتَاقُلْ تَحْرُ مِنْ رَاسِحِ جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی خوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے بھیجا کھائیں گے قُضِ الْعَبْرُ الَّذِي فِيَ تَسْتَفْتِيَان فیستہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتوہ مانگا تھا رائے پوچھی تھی وَقَالَ لِلَّذِي ذَنَّا نَهُ نَاجِن اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ انجاج پا جائے گا رہائی پائے گا چلا جائے گا مِنْ هُمَا اُن دونوں میں سے اُسْقُرْ اِسْقُرْ اِنْتَا رَبِّك کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس اپنے آقا اپنے مالک اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے فَانْسَاهُ شَيْطَانُ وَذِكْرَ رَبِّهِ تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو فَنَبِسَ فِسْسِجِنِ بِزْعَ سِنِين تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کئی برش تک بِزْعَ کَلَظَرْ بِزْوَان میں نو تک پر آتا ہے دس سے کم تک تو یہ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک وَقَالَ الْمَلِكَ کو اب اس کے بعد ایک نیا چپٹر آ رہا ہے اس داستان کا بادشاہ نے کہا قَالَ الْمَلِكَ کو اپنے دربار میں اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکس آس کنگز چرواہِ بادشاہ ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشہ میں آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹنشل ڈیولپٹ ہوتا ہے پھر وہ آ کر جو مطمئن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں تو اسی جذیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی کوئی قمیلہ نکلا زوردار تھا اس نے حملہ کیا مصر پر اور مصر کی جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی تو چرواہِ بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ سہرہ سے آئے تھے چرواہے تھے اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن جائے گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے بادشاہ تھے فرائنہ میں سے نہیں تھے فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے بلکہ خود عرب تھے وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت بہت ہی بھلا انسان تھا اگر تھی یہ کہ مہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا اس سے نابلد لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف مزاج تو بھلا عرب نہیں تھا قان الملک کو اس بادشاہ نے کہا انہی عراسبہ بقراتی میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ سات گائیں ہیں سمان خوب موٹی تازہ یا کلہن سبون اجافر انہیں ہڑپ کر رہی ہیں سات گائیں جو دبلی ہیں سات گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں سات موٹی تازہ گائیں یا کلہن سبون اجافر وسبع سنبولات خدر اور میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ بالیاں بالے ہیں ہری سکتے ہیں ہرے ناناج کے وَأُخَرُوْ يَعْبِ سَاتھ اور ساتھ ہیں کہ جو سوکھے ہیں یا ایوہ الملعو افتونی فی رویایا اے میرے درباریوں اے میرے سرداروں ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقع تن خوابوں کی تعبیر کا فند جانتے ہو اس سے واقف ہو قَالُوَ اَزْرَاسُ اَحْلَامُ انہوں نے کہا نہیں یہ پریشان خیالی ہے یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائٹ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشوال ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی امبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکیر جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں پریشان خیالات اگرچہ اسلام میں خواب تین قسم کے ہیں ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب رویہ صادقہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں انہام کرتے ہیں اور تیس رئیسی نویت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے تو فرائید جاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے وہ جہاں تک کہ وہ رویہ صادقہ ہے اس سے واقف نہیں ہے ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں اب اس شخص نے وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آگئے اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا بری ہو گیا تھا رہا ہو گیا تھا اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آگیا میں بتا دوں گا اس خواب کی تعبیر آپ لوگوں کو درہا مجھے جانے دو مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے بالکل اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں یوسف ایوہ صدیق اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں یوسف اے صدیق اے سچے افتدہ فی سب اے بقرات ان سمان ان ہمیں بتائیے تعبیر بتائیے حکم بتائیے اس کا کہ ساتھ گائے ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا جائیں ہڑک کر رہی ہیں ساتھ ان کو جو بوٹی ہیں و سبع سنگولات ان و ساتھ بالی ہیں جو ہری ہیں خدر ان و اخر عیاب ساتھ ان و ساتھ جو ہیں وہ بہت خوشت ہیں سکھی ہیں لالی ارجع الناس تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں لاللہو یعلمون تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے قَالَ تَذْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعْوَا حضرت موسیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم ساتھ سال تک خوب ذرعات کرو گے ڈٹ کر دب کر یہ دعبہ جو ہے جم کر جو پنجابی میں کہتے ہیں دب کے وا ترج کے کھا تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا دعب کے ساتھ ہے تَذْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعْوَا تم ساتھ سال تو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محنت سے خوب جم کر چھیتی کرو گے فَمَا حَسَدْتُمْ اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں تدبیر بھی بتا رہے ہیں تو دیکھو جو بھی تم کھاٹو جو فصل ملے فَضْرُوحُ فِي سُن بُلَهِ تو اسے اس کی بالیوں ہی میں سٹوں ہی میں رہنے دینا سارا آنال نکال نہ لینا سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہتری پریزرویٹر جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور انیشنل پریزرویٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ محفوظ لیتے ہیں ان کو جو ہے وہ انسیکس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے کناج کو گاہ نہ لینا بلکہ یہ کہ انہی جبالیوں کے اندر انہی سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے یعنی بارش نہیں ہوگی شرید قہد پڑے گا یا کل نہ وہ سات سال کھا جائیں گے جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے یعنی تعبیر بھی تجبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی تعبیر تو یہ کہ سات سال تک خوشحالی ہوگی اچھے فضل ہوگی اور سات سال اس کے بعد قہد کے آنے والے ہیں تدویر کیا بتائی کہ پہلے سات سالوں میں وہ ضرورت کا آنات جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا باقی لخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر اور پھر جب وہ قہد کے دن ہوگے تو اس پر گزارہ کرنا سمہ یاتیم عباد ذالک پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا سب ان شداد ان یا کلنا وہ سال آئیں گے سات یا کلنا ما قدم تم لہن ایلا قلیل ما توسنون جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھا جائیں گے سوائے اس کے جو تم بیز کے لیے روک رکھو گے سمہ یاتیم عباد ذالک آمون فی ہیں یغاس و ناس پھر ایک سات سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان کو می برسے گا اور جب بھی برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی پشید ہوگی اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سبجدار انسان ہے اس کو تو یقیدا جیل میں نہیں ہونا چاہیے میرے پاس ہونا چاہیے فَلَمَّا جَعَوْ رَسُولُ اور جب وہ اینچی آیا حضرت یوسف کے پاس قَالَ اَرْجِعْ اِلَا رَبِّكَ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تحمق تو لگی ہوگی کوئی ایف آئی آر تو کٹی ہوگی نا آخر دا کوئی نا کوئی نظام کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر ڈاغ ہے دھبا تو ہے تو میں جب تک کہ بڑی زمہ نہ ہو جاؤں اور بڑی نہ ہو جاؤں ان نظامات سے جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے میں یہاں سے نکلنے نہیں چاہتا فرمایا قَالَ اَرْجِعْ اِلَا رَبِّكَ فَسْأَلْحُو تو لڑ جاؤں اپنے بادشاہ کے پاس فَسْأَلْحُو اور ذرا اس سے جا کے پوچھو مَا بَالُ الْمِسْوَةِ اللَّا تِقَتْ تَعْلَائِدْ يَهُنَّ ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کات لیا تھے اِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِ النَّعْلِيمِ یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چلتروں سے خوب واقف ہے قَالَ فَمَا خَتْبُ قُلْنَا اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو وہ بیگمات کو اِذْرَاوَتُ اللَّا مَا خَتْبُ قُلْنَا اِذْرَاوَتُ اللَّا يُوسفَ النَّفْسِ کیا معاملہ سا تم لوگوں کا کیا حقیقت تھی اس کی جبکہ تم نے یوسف کو چاہا تم سب نے کہا کہ اسے تم فسلا دو اور اسے تم گناہ پر آبادہ کرو قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ بن سُو ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس کی بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں ہے اس کے نیت میں کوئی برائی اس کی طرح سے کوئی اقدام اس کی طرح سے کوئی غلط کام قطعن نہیں جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی قالت امرات العزیز اب وہ اس امرات العزیز نے بھی جس کا نام ذلیخہ مشہور ہے اس نے بھی کہا الْآنَ حَسَّسَ الْحَقُ اب تو حق واضح ہو گیا وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا اَنَا رَعَوَتْ تَهُوَ النَّفْسِهِ میں نے ہی اصل اس کو فسلانا چاہا تھا میں نے ہی اسے گناہ پر آبادہ کرنا چاہا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ اور وہ بالکل سچا ہے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کیے ذَلِقَ الْيَعْلَمَ یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہے کہ یہ کس کا قول ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ ذلیخہ ہی کا کلام بھی چل رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ اس کو معلوم ہو جائے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اِنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ کیونکہ حضرت یوسف اس وقت وہاں موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی بدپاس کرتی اور غلط بات کہتی لیکن نہیں نَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ قَعْدَ الْخَائِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا وَمَا عُبَرْنِي وَنَفْسِي اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزب نہیں ہو سکتا اگر اپنے نفس کو بڑی نہیں کہتی اِنَّ النَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو نفس جو ہے انسان کا وہ تو بڑی کا حکم دیتا ہی ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيم یوسف زلیقہ کی قصے ہیں ان میں تو پھر مائی زلیقہ کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ اس کے بجازی جو ہے اس کا وہ اس کے حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آگئی ہو اور جیسے اگر یہ کلاب اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ مانتے ہیں ہماری مفسرین میں سے اسی کا کلاب ہے اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہنی ہے اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بری کا حکم دیتا ہی ہے اِلَّا مَا رَحِبْ عَرَبِّ ایک رائی یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا اَنَا رَعَوَتْهُ وَنَّفْسِهِ وَانَا وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو لاحیاب نہیں کرتا باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوسی کم و نفسی بے تقو اللہ میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کر اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بڑی نہیں سمجھتا میں یہ نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہوئی جاتا فَمَا عُبَرْ لِيُو نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَا تُمْ بِسُو نفس تو یقین الحکم دینے والا ہے بلی کا اللہ ما رحم ربی سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے اِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَالَ الْمَلِقُوا تُونِی بِهِ اب بادشاہ نے فیصلہ کُلند آدم میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس اَسْتَخْلِصُ لِي نَفْسِي اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا بادشاہوں کے مصاحبی نے خصوصی ہوتے تھے بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں فَلَمَّا قَلَّمَهُ تو اب جب حضرت یوسف آگئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے قَالَ إِنَّكَ يَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور مہت امار انسان ہوں گے اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت پونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا قَالَجْ عَلِّيْا لَا خَضَائِنِ الْأَرْضِ قُدْرَ عَمْلَتِ يُوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی مسئیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکلٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت نازک ہیں اور اگر اس کے لیے صحیح بندو بس نہ کیا گیا تو انہیں صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفنا صورت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف مغرب میں بھی سہرہ ہے دائیں طرف بھی سہرہ ہے سہرہ ہے سینہ ہے تو یہ تو یہی علاقہ تھا جس سے آناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی ذراعت جو ہے وہ یہی سے ہوتی تھی تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست کہتایا ہے بہت زبردست کہتایا ہے بعد میں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو انی حفیظن علیم میں حفیظ بھی ہوں حفاظت کرنے والا ہوں علیم بھی جاننے والا ہوں ماہر ہوں میں یہ سارا بند و بچ ٹھیک ٹھیک کروں گا اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھیکانہ بلالے اب مصر کی حکومت جو ہے پہلے تو اللہ تعالی نے وہاں سے لاکر بندوی زندگی سے لاکر متمدن زندگی کے این گھر میں مجدھار میں پہنچا دیا عزیز مصر کی گھر میں پہنچا دیا اب اس سے اغلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچہ مقام و مرتبہ ہوگی اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں جن کے پاس کے بڑے اختیارات ہو وَقَذَالِكَ مَتْقَنَا لِي وہ جہاں چاہے جگہ پڑھلے نصیب برحمت نام النشام اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وَلَا نُضِيُوا عَجْرَ المُشْتَنِينَ اور نیکوکاروں کا عجر ہم ضائد نہیں کرتے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا عجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں وَقَانُوا يَتْتَقُونَ وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسف اب پھر دیکھیں کئی سال کی بات ہے سات سال گزر گئے جس میں اچھی فتل ہوئی حضرت یوسف نے بندوبست کیا سٹوریج کیا بہت بہت جو ہے انہوں نے سٹور کر دیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا ناج تھا اب وہ دوسرے سات سال شروع ہو چکے ہیں پہت پڑا ہوا ہے اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پر لگ سکتا ہو ایک سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی جو بھی قیمت دے سکتے تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن دے کر جاتے تھے یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے اب گویا بھی سمجھئے کہ لگ بگ دس سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان وَجَا اِخْوَةُ يُوسُفَ اب یہ بشلقی کی طرف سے اب یہ حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں اور ان میں سے دس آئے ہیں گیاروہ نہیں آیا گیاروہ جو چھوٹا تھا اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اس سے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے مارے میں قطن کسی طرح کبھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہیں جانے نہیں دیتے ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وَجَا اِخْوَةُ يُوسُفَ اَفَدْقَلُوا عَلَيْهِ آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں پیش ہوئے فَعَرَفَهُمْ اس نے تو پہچان لیا ان کو وَهُمْ لَهُمْ ان کے رون لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ یوسف ہے عزیزِ مصر بنا پیٹھا ہے یہاں جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے وَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذِهِمْ پھر جب ان کا ساوان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا تیار کر دیا ان کا سباب قَالَقْطُنِي بِأَخِلَّكُمْ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے اس کا بھی خاندان ہے اس کی فیملی ہے اس کے لئے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ تم تو دس آئے ہو وہ گیاروہ کہاں ہیں اچھا اگر ہے تمہارا گیاروہ بھائی ایک الادہ فیملی ہے تو ایک اور اونٹ ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا اب جب آؤگے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے ماں سے نہیں ہے تمہارا باپ سے بھائی ہے اور اگر نہیں لے کر آوگے اس کو تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے وَلَا تَقْرَبُونَ اور پھر میرے قریب نہ آنا کچھ کچھ سے آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا قَالُو سَنُرَابِدُ رَنْهُ عَبَاهُ انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابباجان کو کسی طریقے سے پسلانے کی وَإِنَّا لَفَائِلُونَ کچھ کل ہی قدریں گے انشاءاللہ لے آئے گے وَقَالَ لَفِقِعَانِهِ اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے چھوکرے جن کو کہا گیا ان سے کہہ دیا اِجْعَلُو بِذَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ یہ جو پونجی لے کر آئے تھے دائے بات ہے کہ ذہات سے آئیں کیا لے کر آئیں گے کچھ اون لے آئیں ہوں گے بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے یہ پونجی یہ بھی واپس کر دو اسی میں رکھ دو جب اس میں گیہو بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا لَاللہُمْ يَعْرِفُونَ هَا تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر اِذَن قَلَبُوا الْاَحْلِهِمْ جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے لَاللہُمْ يَعْجِعُونَ تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو وہ بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں فَلَمَّا رَجَعُوا الْاَحْلِهِمْ تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس حدد یعقوب کے پاس قالو یا آبانا منع مندل کہن انہوں نے کہا ابباجان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے فَارْسِلْ مَعْنَا اَخْحَانَا تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نقتل تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں اس کا راشن بھی لے آئیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے قال حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِمْ حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کرلوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتبار کیا تھا فَاللَّهُ خَيْرُنْ حَافِذَا وَيْسَتُ اللَّهُ تَعْرَىٰ ہی ہے بہترین محافظ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِبِينَ اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاهُمْ وَجَدُوْ بِذَعَاتَهُمْ رُدَّتِ رَحِذِ گب انہوں نے اپنا سابان کھولا کجاوے کھولے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی قَالُوْ يَا عَبَانَا مَانَبْغِي وہ پکار اُٹھے اب بجانہ میں کیا چاہیے ہاں گئی بِذَعَاتُ نَا غُدَّتِ لَيْنَا یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے وَنَمِيرُ وَأَحْلَنَا ہم جائیں گے اپنے اہل و اعیال کے لئے کھانے کا بندو بست کریں گے وہاں سے راشن لائیں گے وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے وَنَحْفَضُ عَخَانَا اپنے بھائی کی ہم دس ہیں اس کی افاظت کریں گے وَنَسْدَادُ وَكَهْلَ بَعِيرُ اور ایک اونٹ کی کجاوہ جو ہے اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید ذالے کا کہلو یسیر یقیدن یہ بڑی آسان شہ ہے جو ہمیں مل جائے گی قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حضرت یاقوب نے کہا ہر جنہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ حتیٰ توتون موسقہ من اللہ یہاں تک کہ تم بڑی گاہی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی لَتَعْتُنَّ نِيمِهِ کہ تم لازم ان سے لے کر آوگے واپس إِلَّا يُحَاتَ بَكُمْ إِلَّا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے کوئی ایسی مسئیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر لیا جائے وہ اور بات ہے لیکن بس صورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْسِقَهُمْ تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھالی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَقِيلُ تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے اب جو اللہ تعالی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے اللہ تعالی اس پر لگے با لے وَقَالَ يَا بَنِيَا انہوں نے کہا بیرے بیٹو دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی یہ لوگ دیکھیں گے دس جارہ بھائی چھلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے تم داخل ہونا متفرد دروازوں سے وَمَا غُنِيَ أَنكُمْ مِنَ اللَّهِ بِن شَعْ دیکھو میں اللہ تعالی شاید کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو کوئی تمہارے لیے کوئی گذن کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی تو میں روک نہیں سکتا میں منع نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں مَا غُنِيَ أَنكُمْ مِنَ اللَّهِ بِن شَعْ میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالی کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ نہیں ہے اختیارِ مطلق مگر اللہ کا عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو اسی پر میں نے توقل کیا ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَقِّرِ الْمُتَوَقِّلُونَ اور اسی پر تمام توقل کرنے والوں کو لازمًا توقل کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ اَيْسُ عَمَرْهُمْ کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا اِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يُوسُفَ قَضَاحَ ہاں ایک خیال تھا یاقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو اب وابِ متفرقہ سے داخل ہو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ وَيَقِينًا وہ صاحبِ علم تھا یاقوب اس کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا ولیکن اکثر ناصر آئے عالمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں آوَاِ الَيْهِ اَخَاهُ اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنی آمین کو اپنے پاس بلالیا قَالَا اِنِّي اَنَا خُوك اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا اپنی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دی میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے خمگین مت ہو یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے سختی کے دن ختم ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں جعالا سقایتا فی رحلِ اخی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا وہ یوسف علیہ جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا جعالا سقایتا فی رحلِ اخی تو پینے کا وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بن یامین کے مورے میں رکھ دیا ثم معذرم معذرون پھر پکارنے والے نے پکار لگائی ایتوہلعین اے قافلے والو انکم لسارقون اب وہ چل پڑے ہیں قافلہ چل پڑا پیسے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو قالو واقبلو علیہم انہوں نے کہا پیسے بڑھ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے معذر تفکے دور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے قالو دفقدو سوال ملک ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام بادشاہ کا پیالہ وَلِمَنْ جَا بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ اور جو بھی لے آئے گا اسے اس کو ایک اونٹ کا بوجھ اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا وَعَنَا بِهِ ضَعِيمُ اور اس کا میں ذمہ دار ہوں قالو تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ اب انہوں نے کہا اب سچ پول رہے ہیں اور اس میں ان میں جو رجاجت ہے اس وقت آگے کچھ اور بات تھی اور کچھ اور بات ہے قالو تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَيْنَا لِنُسْزَةِ الْأَرْدِ ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں مسئیبت کے بارے ہیں ہم یہاں آکر چھوڑی کریں گے تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَيْنَا لِنُسْتِذَةِ الْأَرْدِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ہمارگز چھوڑ نہیں ہے قالو فَمَا جَدَاهُوا اِنْكُنْتُمْ قَاذِمِينَ تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوگے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برامت ہو گیا اس کی کیا صدا ہوگی کیا اس کو بدلہ جانے آتا ہے یہ قالو جَدَاهُ مَمْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَوَ جَدَاهُوا ان کا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے اس کو اپنے پاس نکلینا اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو اب ادا کر دیں قالو جَدَاهُ مَمْ وَجَرَ فِي رَحْلِهِ فَوَ جَدَاهُوا وہی بدلہ ہوگا اس کو تم رکھ لینا وہ تمہارا غلام بن جائے گا قَذَالِكَ نَجْزِدِ ظَالِمِينَ ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں یہی ہمارے ہاں رواج ہے حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فَبَدَا لَهُمْ بِعَعْيَتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ اَخِيْهِ تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی سُمْ بَسْتَخْرَ جَهَا مِنْ وَعَاءِ اَخِيْهِ پھر نکال لیا اپنے بھائی بنی آمین کے بورے میں سے قَذَالِكَ کِتْنَا لِيوسف اب یہاں کیونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ تو اس میں ذرا ایک شان نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری خود نہیں ہے قَذَالِكَ کِتْنَا لِيوسف یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزن نہیں پہنچے گا سب کوئی ان کو آئی جانا ہے عارضی سا معاملہ ہے اس عارضی سے تدبیر میں کسی کو لقصان کو پہنچ نہیں رہا ہے تو ایک تدبیر ہے یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے اس توریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے تو اس میں اللہ تعالی نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے قَذَالِكَ کِدْنَا لِيوسف اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے مَا کَانَ لِيَا خُزَا خَاؤ فِي دِينِ الْمَلِقِ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا دین سے براد نظام ہے یہ نوٹ کیجئے یہ دیکھا بہت مہم ہے قرآن کی دین کسے کہتے ہیں نظام کو بادشاہی نظام ہے تو دین الملک بادشاہ کا نظام ہے بادشاہ جو ہے سورن ہے اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے وہ جو چاہے حکم دے اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابعے یہ دین الملک اور دین اللہ کیا ہے اللہ کی سورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابعے کر دیا جائے یہ دین اللہ ہے ادھا جا نسلائے والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ تو دین الملک اور دین اللہ اور آج کا دین کونسا ہے دین الجمہور پاپولر سورنٹی حاکمیت عوام کی وہ اپنے نمائنوں سے جو چاہے قانون سازی کرے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دیں جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دیں یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے شرک ہے دین اللہ ہے اسلام کہ اللہ کی سورنٹی حاکمیت اس کی مسلمانوں کی خلافت قانون جو ہے اللہ کا البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباہات میں سے کسی شئے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کوئی حل نہیں یہ دین اللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ مصر کے سو نظام تھا بادشاہ کا نظام تھا اس کا قانون تھا اور حضرت یوسف جیان بادشاہ نہیں تھے اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا وہ ذرات کا شعبہ تھا یا خورات کا شعبہ تھا اس میں تو مختار مطلق تھے لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے اللہ یشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی اور اس لئے سے بن یامیم خود ان کے بھائیوں کے موزے یہ لفظ نکل گیا اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہیں تمام انسانوں کے دل جزاں چاہتا ہے پھر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجابے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ بس اسی کو رکھ لینا تو لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بن یامیم حضرت یوسف کے پاس رہ گئے ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم لکھنے والے ہیں اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے اب ان کی دیکھئے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے زیادہ سخت لفظ میں زمان پر آ رہا تھا ہلکا پن باقی ہے انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا یوسف اس نے بھی چوری کی یہ ایسے ہی ہیں یہ دونوں بھائی جو ہیں اس کا ایک بھائی اور بھی تھا اس نے بھی چوری کی تھی تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے دی میں فوراں اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر اپنے دل میں انہوں نے کہا تم ہو بترین لوگ کہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا اجزام تو خط لگی گیا وہ تو اللہ کی تکبیر سے میں نے خود لگوایا ہے لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس نے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تم لوگ بتر ہو درجے میں واللہ عالم ابی ما تصفون جو کچھ تم بیان کر رہے واللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے قالو یا ایوہ العزیز اب وہ گرگرانے پر آگئے کیا کرے اب ابباجان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے قسمیں کھا کے آئے تھے قالو یا ایوہ العزیز اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا اے مختارِ مطلق اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے اے عزیز اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بڑھا ہے دعیف ہے فَقُضْ أَحَدَنَا مَكَانَو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے بدل دے اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے اِنَّا نَرَاکَ مِنَا الْمُحْسِنِينَ ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی ایک انسان ہو قَالَ مَعَدَ اللَّهُ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اَنَّا خُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنْدَهُ اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑے سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس ہمارا بال برابط ہوا ہے اِنَّا اِذَا اللَّذْ عَالِمُونِ اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے فَلَمَّا سْتَعِسُوا مِنْهُ جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی مِنَّت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں خَلَصُ نَجِيَا اب وہ ایک طرف ہو گئے اَلَيْنگی میں جا کر آپ اس میں مشورہ کیا تب کیا کریں قَالَكَمِيرُهُمْ کہا ان کے بڑے نے یہ وہی یہودہ جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں کہ قلقی مت کرو لَا تَقْتُلُو يُوسفَ وَتْرَهُو فِي أَرْضًا جَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ عَبِيكُمْ کسی زمین میں کہیں پھیک دو ان کو لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے قَالَكَمِيرُهُمْ عَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا عَبَاكُمْ قَدْ أَخَدَ عَلَيْكُمْ مُوسِقًا جانتے ہونا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقب علیہ السلام نے تم سے مختا قسم لی ہوئی ہے اہد لیا ہوا ہے وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی ذیادتی کی تھی کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضًا تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کسکوں گا یہاں سے ہلوں گا نہیں میں یہی رہو گا حتیٰ یادن اللی ابھی یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے اگر وہ ہماری جو بھی تمہیں فرنیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے چلوں گا ورنہ میں یہی رہوں گا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضًا میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا حتیٰ یادن اللی ابھی یہاں تک کہ میرے والد بھی ہیں مجھے اجازت دیں اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا پھر اللہ کو فیصلہ میرے بارے میں کر دیں وہ ہوا خیر الحاکمین اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اِرْجَوْ اِلَا عَبِيْكُمْ لوگ جاؤ اپنے والد کے پاس اباجان کے پاس فَقُولُوا اَجَاکَرْ قَوْ یَا عَبَانَا اباجان اِنَّ ابْنَكَ سَرَقْ آپ کے بیٹے نے ابنیامین نے چوری کی وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وَمَا كُلْنَا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ اور ہم غیب کے حافظ نہیں ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ حضر حقیقت سمجھ سکے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے اِنَّ ابْنَكَ سَرَقْ یَا عَبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقْ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا مَا كُلْنَا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ وَسَعَلِ الْقَرْيَةَ اللَّتِي كُلْنَا فِيهَا آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے وہاں جا کر تفتیش کر لیجئے وَالْعِيرَ اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا یا اس کافلے والوں سے پوچھ لیجئے ان کے ساتھ ہم گئے تھے دائر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے کافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ عاشر لینے کے لیے تو وہ جو کافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرہ ہوا ہے وَإِنَّا لَسَعْجِقُونَ اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَا وہی جملہ حضرت یاقوب نے دوبارہ کا نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا فَصَبْرُنْ جَمِيرٌ میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے صبر ہی بہتر ہے اَسَلْلَّهُ عَيَاتِ يَنِي بِهِمْ جَمِيعا ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالی نے یہ عین دے رکھا تھا حضرت یاقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں کہاں ہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے لیکن اسی وجہ سے وہ حجر اور خراق جو تھا شدید محبت جو تھی حضرت یاقوب کو حضرت یوسف سے اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال بہت مزمہل رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی اور بنائی زائل ہو چکی تھی لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا مجھ سے بینے گا یہ بات بڑی سمجھ دینے کی ہے کسی کا بچہ فوت ہو جائے اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے تھنڈ ہو جاتی ہے لیکن کسی کا بچہ گن ہو جائے وہ جو بیٹتی ہے پھر والدین کے اوپر نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا تو معلوم کہاں ہے کس حال میں ہے اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے جو بھی حشر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ سوہان روح فوت ہو گیا دفن کیا گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا ہوا لے کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے باقی کہاں ہیں کس حال میں یہ نہیں اور اس کی بنا پر وہ غمین تھے لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یقنا شد دو شد بلکہ صحیح شد پھر یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا حضرت یوسف گئے تھے پھر بن یامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہی تک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہی روں گا جب تک کہ ابباجان معافی نہ دے اور وہ اجازت نہ دے اصلاح و یا تینی بہن جمیعہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کو میرے پاس لے آئے گا انہو ہوا العلیم الحکیم یقین انہو سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا وَقَالَ يَاسَفَا عَلَى يُوسف اور پھر انہوں نے دعائی دے کر ہاں افسوس یوسف اور رونا شروع کر دیا وَبْيَضَّتْ عَلَاهُ مِنَ الْحُزْنُ اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سر سے اور کچھ آگیا ہو سفیدی آگئی ہو کورنیا پر آئی ہو واللہ عالم اب یہ ہے کہ جو بھی سپیشنسٹ ہیں آئیس کے انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا اس کا جو لنز متاثر ہوتا ہے یا کورنیا متاثر ہوتا ہے وَبْيَضَّتْ عَلَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِينُ وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھوٹ رہے تھے پی رہے تھے اندر ہی اندر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھے قَالُتَ اللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُوْ يُوسفَ انہوں نے کہا باجان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے حتیٰ یا تکونا حرمان یہاں تک کہ آپ یا تو گھل جائیں گے اسی سزمے میں او تکونا من الحالقین یا فوت ہو جائیں گے قَالَ انَّمَا عَشْقُوْ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَلَّهِ حضرت یاقوب نے فرمایا میں اپنا استرہم اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا میں نے تمہیں کوئی لانکان نہیں کی تم پر کوئی باز پرس نہیں کی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اِنَّمَا عَشْقُوْ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَلَّهِ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہی الفاظیں جو حضور نے تائش میں کہے تھے اللہم اِلَيْكَ عَشْقُوْ زُوفَ قُوَّتِ وَقِلَّةَ حِيلَتِ وَحَوَانِي الْنَّاسِ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں شکوہ لے کر آیا ہوں شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا اپنے قوت کی کمی کا اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا کہاں جاؤں کس کے پاس اِلَا مَنْ تَقِلُوْنِي مُجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اِنَّمَا عَشْقُوْ بَسِّي وَحُزْنِي لَلَّهِ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعَلَا قَعْلَمُونَ اور مجھے اللہ کے طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے یہ تمہیں حاصل نہیں ہے یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہیں فوت نہیں ہوئے یا مَنْ يَضْحُمُوْا اے میرے بیٹوں جاؤ فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسفَ مَا خِیِ جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی وَلَا تَيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مَایوس نہ ہو اِنَّهُ لَا يَيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْبُ الْكَافِرُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں سے مَایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں جو صاحبِ ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مَایوس نہیں ہوتا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال داخل ہوئے حضرتِ یوسف کے ہاں پیش ہوئے قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِیزِ اب انہوں نے کہا اے عزیزِ مصر اے مختارِ مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا مَسَّنَا وَأَحْلَنَا دُرْ ہم پر اور ہمارے اہل وعیال پر بڑی سختی آگئی ہے یعنی اب قہد کی شدت ظاہر بات ہے قہد کی شدت ہے جانور بھی مر گئے اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے ورنہ پیدے یہ کچھ اون لے آتے تھے کچھ اور سامان لے آتے تھے جا کر کچھ تو بدل دے کچھ تو قیمت دے انہاں سے گلہ لینا ہے تو اب تو ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ حادر ہو گئے اب جو ہم لے کر آئے پونجی بہت ناقص ہے بہت کم ہے وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی لیکن اس کے باوجود ہمارے لئے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجئے اب تو خیرات کیجئے ہم پر ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں ہم سبتے کے مستحق ہو چکے ہیں یقین اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید بھی زبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی نسکلوز کی اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ وہی جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتنا ہوگے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا حل علمتم محفظتم میں یوسف واقعی ہیں کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ایزنتم جاہلون جبکہ تم جاہل تھے نادان تھے اب وہ انہوں نے گوھر سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہے حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے قد من من اللہ علینا اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے انہوں من يتغئ ویسبر فإن اللہ لا يضیع وجل الموتنین یقینا جو شاستقرہ کے روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک وقاروں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا قالو تاللہ لقد آسرک اللہ علینا وإن کننا لخاتین انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے پسند کر لیا ہے اور یقینا ہم سے خطاکار ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے زیادتیاں کی ہیں قال اللہ تسریب علیکم اليوم حضرت ابیوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے ترفو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا ہو گیا جو ہونا تھا قالت لا تسریب علیکم اليوم یقفر اللہ لکم اللہ تمہیں معاف کرے وہو ارحم الرحیبین اور وہ بہترین رحم کرنے والا تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے اس حبوب قبیسی حاضر یہ میرا کرتا لے جاؤ فالقوحو علا وجہ ابی تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو یاتِ مسیرہ ان کی مسارت لوٹ آئے گی واتونی بے آلکم اجمعین اور تم اپنے سارے خاندان کو قبیلے کو لے کر آجاؤ فلمہ فترکعین اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے وہ کرتا بھی ہے قَالَ عَبُوْهُمْ عَوْا قِنْعَان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرمار رہے ہیں اِنِّي لَاجِدُ رُوِحَ يُوسف مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج تک تو آئی نہیں اب آگئی مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کسی کے ذاتی اصحاف نہیں ہے کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی جو بھی علم اللہ دینا چاہے جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے حضرت عمر کو اگر میداد دکھا دیا گیا میداد جنگ جو ہے شام کا اللہ نے جب چاہ دکھا دیا لیکن یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں ہے یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے جو کرامت چاہے جو موجزہ چاہے ظاہر کر دے لیکن جب نہیں اللہ کی مشیعت تو نہیں پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس موہے میں پڑے ہوئے تھے اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی مرنہ خوشبو سوم سوم کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لَعَجِدُوا اِنِّي لَعَجِدُوا رِحَ يُوسف لَوْلَانْ تُفَنْدُونَ مجھے اندیشہ ہے تو مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بلکل سٹھیا گئے یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو قَالُوْتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنے پرانے خیال میں ہیں پرانے وہم میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے حالانکہ نہ معلوم کہاں کا ہلاک ہو چکا ختم ہو چکا فَلَمَّا جَعَالْ بَشِيرُ تو جب وہ بشارت دینے والا آیا عَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ اور حضرت یوسف کا کرتہ اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر فردت نہ بسی رہا تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی بشارت لوٹ آئی قَالَ عَلَمَا قُلْ لَكُمْ إِنِّي آلَمُ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے قَالُوا يَا أَبَا نَفْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاتِئِينَ ان کا ابباجان ہمارے لئے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے یقینا ہم خطاکار تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں قَالَا صَوْفَا اَسْتَغْفَرُ لَكُمْ لَبِّ اب یہاں دیکھئے صَوْفَا کا رغض بہت اہم ہے بہت خیر کر میں استغفار کروں گا ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں صَوْفَا اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ لَبِّ ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم یقِنًا وہ غفور ہے ورحیم ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ اب جب یہ سب کے سب آگئے وہاں سے پورا قافلہ آگیا تمام بنی اسرائیل اب بارہ گھرانے تھے یہ ان کی اولادیں تھیں ان کے بچے تھے بیویاں تھیں وہ سب آگئے لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ آوَا إِلَحِ عَبَوَي تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت جو بھی جگہ اونچھی ہوگی بیٹھنے کی اپنے والدین کو وہ اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا دیا وَقَالَتْ خُلُوا مِصْرَ انشاءاللہُ آمِنِينَ اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ یہاں آپ کے لئے امن ہے سکون ہے راحت ہے وَرَفَا عَبَوَيْهِ عَلَى الْأَشْحِ اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا اوپر اوپر بٹھا لیا وَخَرُوا لَهُ سُنْجَدَارُ وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا شریعت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں دین کے تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توہید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجہ میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا ہمارے ہم بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو مدرگوں کو کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے فلان سے ثابت ہے اور یہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے لیکن یہ سجدہ سمجھ گئی ہے یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ حرام مطلق ہے اب کہا حضرت یوسف نے ابباجان دیکھئے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا گیارہ ستارے اور سورج اچان میرے سامنے سجدے میں ہیں تو گویا کہ گیارہ بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اچان کے حکم میں ہیں میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا اور اس نے کتنا ہی میں ساتھ اچھا سلوک کیا انعام فرمایا کچھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بازیہ نشینی کی سنز زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدل اور وقت کی عظیم ترین جو متمدل ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی یقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالی کی تدبیر جو ہے وہ بالاخر کامیاب ہوتی ہے یقیناً وہی ہے ہر سیکائیم رکھنے والا اور حکمت والا اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف وجو کر کے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور مجھے چیزوں کی تہہ تک پہنچنا باتوں کی تہہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا پشت بنا ہے مددگار ہے کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلمن مجھے وفاد دی جو اسی حالت اسلام میں فربابرداری ہی کی حالت میں والہقنی بسالحین اور مجھے شامل کر دی جو اپنے سالے بندوں میں ذالک من امبائل غیب نوحی ہی لیک یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب وَمَا كُنْتَ لَجَهِمْ ازْمَجْوَ عَجْمَعُ عَمْرَهُمْ وَمَا هُمْ يَمْقُرُونَ اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْهُ حَرَسْتَ بِمُومِنِينَ اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب انہیں دے دیا گیا اتنا اندہ اتنا خوبصورت ہر چیز بھی کھول کھول کر بچا دی گئی لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْهُ حَرَسْتَ بِمُومِنِينَ اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جس میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے وَمَا يُوْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اللہ وہم مشرکون مگر کسی اللہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے یہ اصل میں اس نوع میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلارہا ہوں شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں دمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا ماضی قریب میں اور اس کی کونسی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کونسا ہے کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملویس ہیں تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ وہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ جساں میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہر جناہ کے مارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرَ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرُ مَعْدُونَ دَعْلِكَ لِمَنِي شَاء اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھے گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھے گھنٹے کی تقریریں ہیں شرک فی الزات کیا ہے شرک فی الصفات کیا ہے شرک فی الحقوق کیا ہے عہدِ حادر کا شرک کیا ہے نظریاتی شرک کیا ہے سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریات میں یہ شرک کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے نصف پرستی کس اعتماد سے شرک ہے یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے تو ان چیزوں کا ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں اللہ تعالی ہمیں اپنے موحید بندوں میں سے بنائے یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لئے تو بالکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلہا کیپیلل جی والا گارڈ ایک باقی گارڈز اور گارڈسز بے شمار مہا دیو ایک باقی دیویاں دیوتاں بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحید سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ انکانی حد تک موحید ہوتے بھی ہیں بساوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نو کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور اندراک انسان کو ہو جائے کیا وہ نچن تھے اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شئے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آپ پہنچے اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو قل حاجہی سویلی ادوئل اللہ علیہ بصیرت انہ ومنی تبعانی کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک توئیاں مارنے کے مترادف نہیں علیہ بصیرت انہ میں بصیرت باطنی کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کانشس نہیں شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کے لئے بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بھی کل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرت باطنی کے ساتھ جاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہاں جانا قابل توجہ ہے وہ منتبعانی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندھے بہر مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی علا بصیرت سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائن فیت وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شئے ہیں بلائن فیت بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر بلائن فیت بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر لکھ دے گا اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت سے خصوصت اس نور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو چونکہ نظام کے اوپر جو نوک زیادہ باشعور ہوتے اوکا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابویافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا جذاب نہیں بدلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو عوضہ بسیرت ہو وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاللَّهِ فَاقْهِ اور میں ہر جس شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَمَارَ صَلَّا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا لِجَالًا لُوحِ الْيَهِمْ من اہل القرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بگر یہ کہ بردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کے طرف ہماری وحی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب برد ہی تھے انسان تھے اَفَنَمْ يَسِيرُوا فِي اللَّهِ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھٹتے نہیں ہیں فَيَنْدُرُوا كَيْفَقَانَ عَاقِمَةُ اللَّذِيرَ بِنْ قَبْلِهِمْ کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقْوَا فَلَا تَعْخِلُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقوی کے لیے اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حَتَّى اِذَسْتَى اَسَرْ رُسُلُو وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُو جَاهُمْ نَصْرُونَ یہ آیت میں مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سے آرہاں ہیں لیکن جو توجیح میرے نظریک صحیح ہے وہ میں آپ کے سابقے رکھ رہا ہوں حَتَّى اِذَسْتَى اَسَرْ رُسُلُو یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بلکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لانے چکے ہیں یعنی اب جو اب بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹھی میں سے اب مکھر نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھر نکلنے والا نہیں وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُ اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت زیادہ لاعبالی ہو جاتی ہے کہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 تو نہیں آیا یہ سب دھونس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈرابہ دینا مقصود تھا جَا هُمْ نَسْلُوْنَا وَسْتَيَسَرْ رُسُلْ اور زَنُّو زَنُّوْ کا جو فائل ہے وہ جو حقیقت ان کی قوم ہے جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی جَا هُمْ نَسْلُوْنَا تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نسرت آجاتی تھی فَنُجِّيَ مَنَّ شَاء پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے وَلَا يُرَدْ نُبَا سُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصَهِمْ عِبْرَةُ لِهُ لِلَ الْبَابِ ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لئے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ قرآن ایسی شئے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تسلیف و تعریف کر لے ولیکن تسلیق کا نظری بیانہ ید ہے بلکہ یہ تو تسلیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں مولانا مودودی نے بہت ہی عبدگی کے ساتھ تقابلی متعلق کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس کے اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مدید میں بیان کیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سوہاں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے ان میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حتمیں جو اس پر ایمان لائیں یہاں وہ تین سورتوں کا ایک گروپ ختم ہوا سب گروپ گروپ تو ایک ہی چلے رہا ہے تیسرا گروپ ہے یہ جس میں چودہ سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا ان میں تین تین کے گروپ بنتے ہیں سورہ یونس سورہ ہود میں وہ نسبت زوتیت بلکل واضح تھی اور یہ اپنی جگہ بلکل منفرد نزاج کے سورت ہے یہ سورہ یوسف اس کا اپنا نزاج ہے ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم سورہ تاہا اور سورہ انبیاء سورہ تاہا بھی ایک ایسی سورت سے قرآن مجید کی جس کا اکثر اور بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالاتی پر ہے سورہ تاہا جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر اور بیشتر حصہ آٹھ میں سے پانچ رکوع کے قریب جو ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسا اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے یوسف کے زمانے میں بنی اسرائی مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت لیکن وہ مصحف میں قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہے وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گئے اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں جو بسبتاً چھوٹی ہیں یہ تو گیارہ رکو بارہ رکو دس رکو پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ جو اب آ رہی ہیں چھ سات رکو پر مشتمل صورتیں ہیں صورہ راد صورہ ابراہیم صورہ حجر ان میں سب سے پہلی صورت راد ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الْحَكِيمِ